جیسے کہ آج وزیر حضر صاحب نے بھی مقیدہ وزمت کیے کہ اپنی چیپ کے اوپر کرنا نملے کی فیک جو ہے وہ سوشل ڈیلیا پر بینج رہی جائے یہ ساتھ آٹھ ماہ سے اس طرح کے سلسطہ جاری ہے آپ کی جانب سے اداروں کو کا بھی گیا ہے لیکن اس پر ادارے جو ہیں وہ سوست رمی کا شکار ہے خاص طور پر جن کی ذمہ داری کیا ان کو ان ایس پر قصائی نہیں لیں یا وہ کونس پر جو ہے وہ پکڑنے میں نکام ہو رہے ہیں یہ سوال اس کے جانبے کے لئے درستہ یہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ ان خوابات کو ترنے کا کوئی خبریں آ رہی ہیں یہ درستہ ہے دیکھیں سب سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ چہرے وہ ہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے تھے پھر خود کٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ کے امریکہ سے ترلے منتیں کرنے لگ گئے اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسپیلا کے ہیلیکاپٹر جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے تو اس ہیلیکاپٹر کے اوپر بھی غلیز مہم چلائی انہوں نے جانور نیوٹرل پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیوں اور بعد میں کہا کہ چار سال میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا سارا کچھ باجوا صاحب کر رہے تھے تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی ہوس میں پاگل شخص ہے ذہنی توازن اس کا ٹھیک میں پہلے دن سے کہتی تھی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مضمت کرتی جو وہ مہم چلا رہے ہیں ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے لیکن اس کا کسی قسم کا اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی چار گولیاں ماننے لگا تھا مجھے کوئی آٹھ گولیاں ماننے لگا تھا کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا سر توڑنے کا حملہ کیا سر کو بچانے کے لیے آج کل بارٹی پہن لیا ہے ڈسپنٹ پہن لیا ہے ڈبا پہن لیا ہے تو یہ تو ایک اس کا میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور وزیراعظم کی آج بہت ہی کیٹوگورک ہدایت ہے کہ جل سے جلد ان ایسے اناسر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے قدرے میں لائے جائے سب سے پہلے ہمارے دیارے ہیں ہمارے دیارے ہیں ہمارے دیارے ہیں ہمارے دیارے ہیں کلیٹی رویر بھیلین کی پروجیکٹ ہے شاہدی دیگٹی رویر بھائی ابراہیم بھائی سب سے پہلے کتن سال بعد لگ رہا ہے دوہزار پردہ میں سیور کیا تھا دی ارم چار بلین کا چار بلین کا سب سے پہلے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم جہاں چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے دوبارہ چیزیں شروع کرنا پڑی دوہزار پندرہ میں ڈیجٹل ریڈیو منڈیال جس کو بولتے ہیں براڈکاسٹنگ ہوتی ہے ڈیجٹل جو کراس پاؤنڈری کیونکہ جب آپ کے کنٹریز جو آپ کے باؤنڈریز کے بارڈرز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ڈیجٹل ٹیکنالوجی ایوال ہو گئی ہے آپ کی ریڈیو کی ڈیجٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تھا جو جو ٹرانسمنٹرز بوسٹر لگتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ایوال ہوتی رہی لیکن جو ایک دنیا میں اب ڈی آر ایمز کے ذریعے ڈیجٹل براڈکاسٹنگ ہوتی ہے وہ شروع کیا تھا پندرہ میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چار سال بعد ہم آئے تو جو تباہی مچائی بھی تھی اس کا میں آپ کو بیان سیرمنی اگلے ہفتے کروں گی جو آپ والی بات کے جو کراس باونڈری جو اکراس باونڈرز جتنے کنٹریز ہیں کمپٹیشن ہیں اور پورے ملک کے اندر جو ریڈنڈنٹ ٹرانسمنٹرز ہیں جو بند پڑے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے ان کو ختم کر کے کاسٹ افیکٹیو طریقے سے ڈی آر ایم انسٹال کر کے وہ کرنٹ افیس کے پروگرامز جن کی آپ بات کر رہے ہیں جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ ٹیکنالوجی انسٹال نہیں ہوگی آپ اس میں دنیا کا بہترین ریڈیو برادکاسٹر لے آئیں اس کی آوٹریچی ممکن نہیں ہے جی سارے جو ایف ایمز انٹرنیشنل ایف ایمز بھی ایسے ہیں ان تمام کی پیمنٹ کو انشور کیا جا رہا ہے آپ نے بچوں کو کہا تھا آپ نے بھوروں کا نہیں کہا تھا دیکھیں اور سیریس نوٹ فلم فائننس فنڈ کاؤنسل پہلی دفعہ قائم کی جا رہی ہے جو ون ونڈو آپریشن ہوگا فور فلم میکر پڈیوسر ایکٹر سینما اونر ڈسٹریبیوٹر پتہ ہی نہیں ہے چیزیں اتنی بکھری بھی تھی تو ان سب کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے اور اگر کوئی بھی بچہ آپ کا جو سوال ہے لامس کا سٹوڈنٹ ہے کسی پرائیوٹ یونیورسٹی کسی گومنٹ یونیورسٹی سنت یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے کہیں کا بھی بحریہ کا ہے لامس کا ہے نسٹ کا ہے کوئی بھی پرائیوٹ جگہ بلا تفریق وہ اپنی اپلیکیشن ڈالے گا وہاں ایک بورڈ ہے وہ بورڈ اس کو ریویو کرے گا اور اس کے اندر کرائیٹیریا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کی ثقافت کو پروجیکٹ ہائیلائٹ کرتا ہے کتنا اس کی ٹورزم کو ہائیلائٹ کرتا ہے کتنا سوسائیٹی کی ویلیو سسٹم کو ہائیلائٹ کرتا ہے کتنا ہمارا ثقافت ہمارے ورثے کو ہائیلائٹ کرتا ہے اپنی زبان کو اور پھر پورا جو ایک پاکستان کا لینڈسکپ ہے ٹولرنس اس کا کرائیٹیریا ہے کیونکہ مقصد اثر میں ایسے یہ ہے کہ فلم ایسی بنے جو پاکستان کے عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی دے لیکن ایک مصبت میسیجنگ کے ذریعے ایک نیرٹیو اور بیانیاں بنانے کی کوشش بھی کرے اور اس کے اندر دوسری طرح جو ایک جوان بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے وہ فنڈنگ لے سکتا ہے کوپریٹ سیکٹر سے اور کوپریٹ سیکٹر کو بھی وہ ٹریکس انسینٹیو ملیں گے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ پولیٹیکل بیٹ رپورٹرز ہیں لیکن آپ نے فوکس کچھ چند حضرات کے علاوہ فوکس آپ نے اس پر رکھا دیکھیں سب سے پہلے تو وہ پی ٹی بی پہ حملہ کرنے والوں نے ٹارجٹس ہے نا وہ ریڈ پننے لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارجٹ کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے ریڈیو پاکستان کو تین دن سات کو آئے آٹھ کو آئے نو کو آئے دس کو آئے حملہ کرنے پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا اور وہاں جو گارڈز تھے وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہاں جو عملہ تھا ان سب کو حریس کرتے رہے وہاں لاتھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے پورا وہ توڑ دی ریسیپشن توڑ دی لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا انہوں نے چاہی سٹوڈیو تک پہنچنا تھا جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دی اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلوگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا انیشیٹیو شروع کیا ہے اور یہی وہ وجہات ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لٹھیاں مار کر پیٹرل بم پھینک کر وہ چاہی سٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہانٹ اور سکل ہانٹ اسی طرح لیکٹاپ ہونے چاہیے اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس ان کو میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے